بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے جا رہی ہوں دیگی کورما چکن کورما ہے یہ دیگی دیگی سٹائل کا ہے بہت مازے کا بنتا ہے پچھرے میں آپ کو بزاتی ہوں اس کے کیا ریسپی ہے دیگی کورما کے لیے ایک پیالی آئل ایک پیالی دہیں چار چھوٹے پیاز اگر آپ کے باس بڑے سائز کی ہوں تو آپ دو لے سکتے ہیں یہ دو ہری مرچے ہیں دو چھوٹے ٹرماتر ہیں ایک ٹیبل سپون بھڑ کے یہ میں نے ادھرک لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھڑ کے یہ میرے پاس لسن ہے ٹھیک ہے اور ایک کلو میرے پاس چکن ہے ٹیبل سپون سکھا دنیا یہ ایک ٹیبل سپون ہے میرے پاس کورما مسالہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں اور یہ گرم مسالہ گرم مسالہ میں میں نے لیا ہے دو بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی چھے ساتھ لونگ چھے ساتھ کالی مرچے تھوڑا سا زیرہ اور یہ دو دار چینی کے ٹھکرے ہیں میرے پاس ایک اور یہ دو اویل ایک پیالی بھر کے پیاز اور لیسا ندرک تیزوں تیزے میں اکٹھی ڈال کے اس کو ہلکا سا براؤن کروں گی یہ اچھے سے تیزے براؤن ہوں گی پھر میں اس کو ڈرائنڈ کروں گی سب چیزیں ڈال کے یہ دیکھیں اس میں میں ڈال رہی ہوں دو ہری مرچے اور یہ پیالی دہی اور یہ جائے گا ٹھماٹر یہ دو ٹھماٹر تھے یہ سارے ڈال رہی ہوں میں اس میں ان سب کو میں کروں گی ڈرائنڈ یہ پیاز لسن کے ساتھ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو گرائنڈ کروں گی یہ میں تھنڈا کرنے کے لیے پلیٹ میں نکال رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو گرائنڈ کروں گی دہی کے ساتھ ٹماٹر کے ساتھ اور ہری مرچوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میرا تھنڈا ہو گیا ہے پیاز لسن اور ادرک اور اب میں اس میں ڈال کے ان سب چیزوں کو کرنے لگی ہوں گرائنڈ پیاز لسنڈرک کو فرائی کیا تھا اب میں اسی میں ہی ٹکن سرائے کروں گا ٹکن کو اپنے اچھے سے فرائی کرنا ہے پھر اس کا دے کی ٹیسٹ آئے گا کیونکہ یہ میں دے کی کورما بنا رہی ہوں اس کو اپنے اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا آپ اس رسکی کو ضرور فرائی کریں اور میں سے سیڈ پیک دیں کوئنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا بنا ہے اس کو اچھے سے اپنے فرائی کرنا ہے یہ میرا فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی سے پیسٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں فکر میرا اچھے سے فرائی ہو گیا اب میں اس میں جو یہ گرینڈ کیا وہ مسالہ تھا وہ ڈالوں گی سارا سارا مسالہ اس میں میں ڈالنے لگی ہوں اس سارا جگ میں سے میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سارا مسالہ ڈال کے اس میں میں نے یہ گرینڈ کیا وہ مسالہ ڈالہ سارا سارے سوٹے مسالے بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو بھون لوں گی پڑا سارا پانی لگا کے یہ دیکھیں یہ ہریکہ سارا میں اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے میں بھونوں گی اس کو میں دس منٹ کے لیے سے بھونوں گی زیادہ نہیں اس کو بھوننا اور اس کا اوئل الگ جب آنے لگ جے گا تو سمجھے یہ ہمارا چکن جو ہے وہ بھون آگیا یہ دیکھیں چکن میں بھون رہی ہوں اس میں تھوڑا تھوڑا ہمارا پانی ڈال کے اس کو بھونتی جاؤں گی اچھے سے اس کو بھونوں گی بھونائی سہی تو زیادہ یہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے دے کی ٹیسٹ دے والے بھونتے ہیں اچھے سے ہم کہتے ہیں بہت مزے کا دے کی ٹیسٹ ہو گیا یہ دیکھیں چکن میرا اچھے سے بھونا گیا ہے اور اس کا اوئل بھی اس کا مطلب ہے یہ بھونا گیا اچھے سے اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک جگ پانی کا اوئل سارا اس میں باہر آگیا ہے یہ میں پورا جگ ڈالوں گی پانی کا اور یہ ڈال گیا اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں مکس مکس کر کے اس کو اب میں ہلکی آگ پہ داستے پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی اور یہ پانی جب اس کا ہاف ہو جائے گا آدھا رہ جائے گا پانی تو پھر میں اس کو گانش کے لیے جو باقی ذہرے مسالے ہیں میرے وہ ڈالوں گی اس کو میں پکنے کے لیے رکھنے لگی ہے اس کا ڈھکن یہ دیکھیں اس میں بھونے آگے ہیں اب میں اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اس کی جو آگ ہے اس کے بہت زیادہ آپ نے کم نہیں کرنی کیونکہ مولگی بہت زیادہ جلدی گر جاتی ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا بس کم کرنا ہے اس نے آگ پہ اس کو ہم پکنے دیں گے یہ پک رہا ہے اور اس کو صرف میں نے دس منٹ پکانا ہے کیونکہ چکن بہت زیادہ جلدی گر جاتا ہے اچھا سا ریڈی اس کا اوئل آگیا اوپر اب میں اس کا فلیم آف کرنے لگی ہوں اور اس کو تھوڑی دیر دو تین منٹس پیٹر کرنے ہوں گی تاکہ اس کا اوئل اچھا سا اوپر آجائے اور یہ بھکچورت لگے اس کو میں پکڑ کے ہلکا سا ایسے کروں گی تو یہ اوئل سالہ اوپر آجائے گا آپا آتی ہے چلو اب اس کو ہمڈی شاوٹ سکتے آپا 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 یہ میں ڈال بھی ہوں گڑھ مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون دیکھی کورما میرا بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ میری ریسپی کیسی بنی ہے اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ